وزرعظم شہباز شریف اور چین کے صدر کی سمرکند ملاقات چینی صدر نے وزرعظم کو عملیت پسند اور کارکردگی کا حامل قرار دے دیا شنگائی تاؤن تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں باہمی اعتماد اور افام و تفہیم کے امور پر بات چیت دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی وزرعظم حسین صلح متاثرین کی امداد کے لیے متحرک ٹنڈو والا یار کے متاثرہ علاقوں میں ظلع انتظامیہ کو بچوں کے لیے دودھ پہنچانے کیہ داہر وزرعظم حسین صلح ملاقات دل کے عارضے میں مبتلہ تین خواتین کو ٹنڈو محمد خان کرڈیالوجی اسپتال منتقل کرنے کا کہا میڈیا سے گفتگو میں بولے ایک سو تیس میلی میٹر بارش نے تباہی مچا دی ہے وزرین علاقہ میرپور خاص میں بھی سلاب متاسکین کے لیے ٹینڈ سٹی کا دورہ پہلے سلاب نے تباہی مچائی اب بیماریاں جان کو آئیں گیسٹو ملیریا اور جلدی امراض بابائی شکل اختیار کر کے نواب شاہ میں دو بچے ملیریا سے جان کی باستی ہار کے پنو آقل میں بھی گیسٹوز سے دو بچے جان کی بلدیہ عثمہ کا ٹیکس اب کے الیکٹرک وصول کر سکتا ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ الیکٹری ریجسٹرڈ ادارہ ہے وہ یہ پیسے اکٹھا کر کے کے ایم سی کو ادا کرے گا اسد امر نے کے الیکٹری ٹیکس کلیکشن کو متناسہ کیا یہ بات ہے کہ یہ ٹیکس ڈریکٹ کے ایم سی کے فنڈ میں جمع ہوگا اور ڈینگی کے پھلاووں میں اضافہ کراچی میں مزید ایک سو بانوے افراد میں وائرس کی تصدیق رواہ ماہ ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد سولہ سو بیس سے تجاہوز اسلام آباد میں بھی چوبیس کھنٹے میں ایک سو تیرہ افراد ڈینگی کا شکار تعداد ایک ہزار چھپن ہو گئی اب تک چار افراد جان کی باسی ہار چکے لاہور میں بھی ڈینگی کے اوناسی کیس سامنے آئے